بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ واسولی ورحیم اللہ واسولی ورحیم نبی کم بھی وعلا آلہ وسلم تسلیم سلام کریں السلام علیکم ٹین کلاس امید ہے آپ خیریت کے ساتھ ملک لہے چڑھٹا آج کی عیچ میں ہم نے ایک چڑھٹا سوہ چول فورت جس کی ریڈل پہلے ہو چکی ہے اور مسندیب کا دارٹ بھی ہو چکا ہے آج کے لیکچر میں جائے ہوں اس کے سوال نمبر ایک اس میں مختصر سوالات کے جوابات دیا ہے وہ دیکھیں گے اور پھر سوال نمبر دو جو ہے اس کے لوگ کہانی کی مختصر تاریخ اس کو بھی رکھیں گے جو لوگ کہانی کی پہلے ہم نے طریق کر بھی گیا لیکن دبارہ ہم اس کو دیکھیں گے تو سوال نمبر ایک میں ایک کسان نے جو لوگوں کو کن چھلائی کے لیکن ملازم رکھا تو ریڈیم میں ہم نے پڑا تھا کہ ایک کسان جب دوسرے لوگوں میں گیان پہلے کی تلاش میں تو اس کی ملاقات ایک کسان سے ہوتی ہے اور کسان تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک کھیتی بڑی چکی کرنی آتی ہے تو مجھے اپنی باس میں ملازم رکھتے ہو اور مجھے اس کا جو معام سے ہے وہ صرف روٹنگ کپڑا اور اس کے علاوہ جو ہے چونکہ پوری عبد سے وہ پاس نہیں آئے اچھا کہتا مجھے یہاں پر بھی یعنی ہاتھ چھ ماہ بات نے وہ چھولی کرنے کے لئے برشا سکتے تھے تو کسان نے جو لوگوں کو کنی شرائی پر ملازم رکھا کسان نے جو لوگوں کو روٹنگ کپڑا دینے اور ہاتھ چھ ماہ بات سے چھولی کھانے کی شرائی پر ملازم رکھا چونکہ ہوتھا جو لوگوں کو ایسی رکھتے ہوئی کی کہ وہ اس پارکت سے پاس ہو گیا رہا تھا تو یہ اس کی جو ڈیوان تھی وہ اس کے ساتھ نے پوری کیا اور اس کو ملازم رکھا کیا سوال میں دو ہے چونکہ نے کسان کی بیوی کو کیا کرتے ہیں ہم نے رینے میں پڑھا تھا کہ جب چھ مینے پورے ہو گئے تو آپ کسان کے چونکے تو اس نے معایدہ کیا تھا کہ چھ ماہ بات مجھولی کرے گا کہ کب میرے چھ ماہ پورے ہوتے تھا تو جیسے ہی چھ ماہ پورے ہوتے تو آپ اس کی جو ذہن میں ایک شرائط تھی اور اس نے کسان کی پیٹی سے کہا ہے کہ کسان کو کوڑی ہو گیا تو اس نے اس کو بیویو بنی ہے لیں کر بات ممان کیا کہ کسان کوڑی ہو گیا جن کی ایک بیوانی ہوتی ہے اور کہا ہے کہ اس پیماری کو چھپا رہا ہے یعنی کہ کسان کو رہے ہو اس پیماری اس پیماری پر آزنا چاہو تو کل جب تُم کھیتوں میں کھانا لے کر جاؤ تو اس نے کھانا کر جاؤ تو اس وقت تو اس کا جسن چاٹ کر دیکھنا پھر تمہیں کھانا دیکھنا جاؤ تو اس کا جسن چاٹ کر دیکھنا اس کا جسن چاٹ کر دیکھنا کیونکہ جو انسان پڑی ہو جائے اس کا جسن نمکین ہو گا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ چونکہ میں کوئی ایسی اس کو بات پر داؤں گا جس کی وجہ شرک کر وہ بھی بہتا مجھے گا تو اسے کہیں کہ جاؤ گی جو کھانا لینگز کو جسن چاٹ کر دیکھنا اور دوسری طرح پر کسان کو یہ بتا دیا کہ کہ جاؤ گا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ تو پاندھ روگی ہے وہ تو لوگوں کو کاٹ نہیں کرتی ہے تو اس کو بائے جسن چاٹ کر دیکھنا اور اس سے بڑھائی گا ہوتا ہے کہ وہ کاٹ نہیں کر دیکھنا یہ اسے لگتا ہے جب یہ جسن چاٹنے کی پرشت کرے گی اور وہ اس کے دن یہ ہوگا کہ یہ تو کاٹ نہیں ہے مجھے تو خاص کر دیکھیں لڑنے جاؤ گے کیونکہ کسان پڑے گئے اچھا ہر چوڑ جوڑ کسپا کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو ہر چوڑ کسپا کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ جاؤ گا رہے ہیں دوسر اسے اس بار کرتا ہے کہ اگر اس نے اس بار کو تصمیم کر دیا کہ جاؤ گا رہے ہیں تو کسان اور اس کے سالے اس کو زندہ دیں چھوڑ کر دیکھیں کیونکہ جب کسان نے کسان کی بیوی کو بدلوان کیا کسان کو کچھ اور گدا ہے جب کچھ اور گدا ہے جب کسان کو جنگ کو جنگ کو جنگ کی اپنے مبصد میں کہا یا آپ کسان کے بینوں کو کیسے بتائے گا ہوا یہ نہیں کسان کے سالوں کو کہ تمہارا جو بین بین کو مارتا کرتا ہے یعنی کوئی ایک سٹوری جو کی کہ ان کو بھی جانا کیا ہے اس کی بیوی کسان کی کھانا لے کر آئی جسر چکتی کوشش کی کسان سے مارتے لگیا سارے جو بین کو اس پہلے سے دیار کی ہوتا کہ وہ ہر بین کو بین کو مارتا ہے جب وہ کھانا ٹیکٹ لگتے ہیں تو یہ ساری کھانی ہو دیکھا کہ ان کو کسان اپنے بیوی کو مارنے لگا اس کے سالے آئے تو وہ نہیں کہ کسان کو مارا پھر بڑا لکھوں لڑائیوں کی کافی زیادہ اور زڑا ہی ہوگی آس پاس کھٹوں میں جو روگتے ہیں وہ آئے بنایا کہ ان کے بیچ بچاؤ کیا تو تھوڑی تر پر جب بساں ٹھڑا اور وہ سب نے اپنی اپنی بروجہ پتا ہے یہ بات ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا تو مدہ جلا کسان کا قرار کر دیو کسان کہے اور کسان اس بات وہاں سے باگ ہوگا چوگر کھوڑ کا قرار کر رہے ہیں تو چوگر کھوڑ اس بات کو اس کے نہیں مانتے کہ چوگر کھوڑ ہے کیونکہ اس نے بڑا فساد کیا ہے اور آپ اس کو پتائے کیا کر رہے ہیں اس بات تو تصنیف کر رہا کہ میں چوگر کھوڑ ہوں دو میں آجا ہوں اور کسان اس کے ظالم سے زندہ نہیں چھوڑ گئے اب یہ چوگر کھوڑ چوگر کھوڑ کو چوگر کھوڑ کو اپنی بری عادت کی عادت سے کیا نقصان رہنا پڑا یعنی جو اس کی بری عادت چوگر کھوڑی نہیں تھی اس کی وجہ سے نقصان کو رکھنا پڑا تو ایک کہ چوگر کھوڑ کو اپنی بری عادت تھی وجہ سے دھکری سے ہاتھ دونا پڑا تو یہ مٹے کیونکہ اس کسان کی نام بلازم تھا وہ باپ کی اعزائیں اگر نہ آتا تو وہ مارا چاہتا اور دردہ کی ایک دردہ کی یعنی جگل جگل یہاں وہ مامنے کی نامت آگئی کیونکہ یہاں تک کہ نامت چوگر فاکم پر آگئی جو بڑھنے لگے اٹھانے پر کچھ بھی اثر نہیں جائی اور مگر اس کی بری عادت کی وجہ سے اسے کسی نے اپنی نام بلازم نہیں رکھا اس کی وجہ یہ دی کہ کسی کو بتاتا کہ اسی بری عادت چوری کرتا ہے چوری اتنے پساد ہوتے ہیں یہاں تک کہ ایک اچھا بسار کا چل بسار تھا اس کے دن میں اس نے اتنی بڑی ایک برائی کروانی تو یہ بات اس میں مشروع ہوگی سب لوگوں کو بتا چاہ دیا کہ یہ بہت بڑا چھوٹ ہو رہے ہیں لہٰذا آپ کو یہ بھوکا بیاسار دور ہے لیکن اس کو مراسط نہیں ملی تھی اس لئے اس نے بہت بڑا انتراصل خود کو جو ایک گھنٹے کا سونا دیا کہ اپنی بری عادت سے پاس نہیں آیا تو جہاں دوسروں کو ایک وقتی جو اپنے تقلی ہوئی آنس میں لڑائی چڑھ رہ گیا لیکن یہ ہمیشہ کے لئے پھر اس بار ہو گیا اور پاکو تک ہی نو بتا دی اچھا اس کے بعد آخری سوال ہے لوگ کہانی کے محصر تریف کیجئے تو لوگ کہانی کا مصنف کے طرف میں بھی اور شروع جب میں نے بتایا ہے لوگ کہانی کہتے ہیں کہ ایسی کہانی کہ جو نصد نصد جنتی آئی ہے یعنی اس سے کوئی مستندف نہیں ہوتا لیکن اس کہانی میں کچھ سیکھنے کے لئے کچھ اچھا صفق ہوتا ہے جو اس کو پڑھ کر جو بندے کو کچھ اچھا ستم اچھا بیغام میں اچھا میں سمیتا ہے جیسے کہ اس کہانی جوہر فوری میں ہمیں پتا چلا ہے کہ جوہر فوری بیسے بھی ایک کبابت ایک براہ نہیں ہے لیکن ہمیں یہ پتا چل گئے کہ اس سے اس کے جو آثار ہیں اور اس کے جو چول فوری کی بری قابت کی بیئی سے کیا کیا نقشان اٹھانے ہونے ہیں تو اس سے بھی بڑھ کر یہ تو دنیا میں صدیلی لوگ خواہ ہوتا لیکن اس سے بڑھ کر مرنے کے بعد جوہے جوہے جیسے آثار نے بنائے کہ چول فور جنت میں نہیں جائے گا تو دراصل اصل خسارہ وہاں پر ہوگا یہ جنت پر جو جانے کا ذریعہ ہے آثار صلی اللہ جو شفاہ کہے وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو چول فور جنت میں نہیں جائے گا تو یہاں کا خسارہ تھوڑا ہے وہاں کا خسارہ بڑھا ہے اس لیے ہمیں ہر اس جس معاشرے میں جہاں پر رہے رہے ہیں کوشش کریں کہ خود بھی اس بڑھے فیل بڑھے کام کام سے بچے ہیں چول فوری ہے اور آخرے جو مادے ہیں جتے ہیں اپنے خاندان فیملی میں ہیں جو ہمارے تعلقات ہیں جسے پرچن کے ساتھ ہماری دوستی ہے سب وہ جہاں پر بھی ہمیں ہو سکے اپنا پیغام اپنی دیسے ہو جائے کہ چول فوری جاناں دنیا زندت اور رسوائی کا باعث ہے اس سے کہیں پڑھ کر آخر میں جائے زندت اور رسوائی کا باعث ہمیں اللہ تعالیٰ میں اس برے امیر سے جائے ہم سکتی جائے حفاظت کریں اگلے لیکس میں اچھاں پڑھات ہوئی اپنا جائے بھی خیلقہ پیس موسیقا موسیقا موسیقا